اسلام علیکم اللہ تعالیٰ کے کرم اور شکر کے ساتھ آج کی ویڈیو ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں آج کی ویڈیو آپ سب دوستوں کی فرمائش پر بنا رہی ہوں جو کہ لاس سویڈل کی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ سب لوگوں نے پوچھا ہے کہ اگر ہم اسے خود اپلائے کرنا چاہیں تو کیسے کر سکتے ہیں تو آج میں آپ کو سویڈل کرنے کا اپنے طریقے سے بتا رہی ہوں کہ ہم کیسے اس کو سویڈل کرتے ہیں بچوں کو اس کے لئے ہمیں چاہیے کیا وہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں اس کے لئے ہمیں یہ پہلے رسیاں ٹائپ چاہیے یہ ہم نے اون سے بنائی تھی یہ گھر میں بھی بنی ہوئی مل سکتی ہیں اور باہر سے بھی آپ لوگ لے سکتے ہیں یہ جیسے کہ ہے یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ اس کے نشوہ اور منائل کی دادیاں میں نے بنا کر دی تھی اور اس کے ساتھ یہ جو پڑھی ہے یہ میں نے بزار سے پرچیز کی تھی اور اس کے ساتھ ہمیں چاہیے مختلف طرح کے سوائیڈل اس میں آپ یہ بھی یوز کر سکتے ہیں جیسے بزار سے بنائے بنائے ریڈی سوائیڈل ملتے ہیں ہم یہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور یوزیلی جو یوز کیے جاتے ہیں بچوں کو لپیٹنے کے لئے تو اس ٹائپ کے بھی سکوئر ہم یوز کر سکتے ہیں لیکن یہ کیپ ہم بچے کو نہیں ویئر کرائیں گے اس کو میں ایسے اس ٹائپ پہ اس طرح یوز کرتی ہوں کہ کیپ پہنائیں تو بچہ پھر اچھی طرح سے سوائیڈل نہیں ہو سکتا اس طرح سے رسی پھر نہیں آتی بچہ اپنا ہاتھ باہر نکال لیتا ہے تو میرے پاس یہ بہت سارے میں نے پرچیز کیے تھے مناہل کے بارے میں کچھ نشوہ کے بارے کیے تھے مختلف سائزز کے ہیں چھوٹے بڑے یہ سائز سب سے چھوٹا ہے جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے تو اس حساب سے پھر ہم سائز بھی چینج کرتے جاتے ہیں اور موسم کے اکورڈنگ بھی ہوتے ہیں جیسے موسم چینج ہوتا ہے اگر تھنڈ ہو تو یہ تھوڑا موٹے سٹاف میں ہے ہمارے پاس اور کچھ میں نے لون کے سٹاف کے بنائے ہوئے ہیں ان میں لیس جو میں نے یوز کی ہے یہ نا اس طرح کی یوز کریں آپ لوگ کہ بچے کو چوبے نا نرم سی لیس ہو یہ سکوئر کپڑا ہے میں نے لیا ہوئے ہیں اور اگر بچے کے ہائٹ کے اکورڈنگ اس کو بھی یوز کر لیتے ہیں چھوٹا بڑا یہ کھول کے ہو سکتا ہے کہ بچے کو جس طرح اس کی لیندھ ہوم یوز کر لیتے ہیں یہ ایک اور اس طرح سے میں نے بنایا ہوا تھا اس پہ بھی ایک لیس لگائی ہوئی ہے تو میں آپ کو اس دن تو میں نے یہ آپ کو ریپ کرنا دکھایا تھا آج میں آپ کو ایک اور ریپ کرنا دکھاتی ہوں کہ کیسے ریپ کر سکتے ہم اب میں آپ کو باندنے کا طریقہ بتا دیتی ہوں کہ کیسے میں نے اس دن اس کو سویڈل کیا تھا اس میں یہ جو ہوتی ہے ہم اپنی لینگوینج میں تو اسے باندنا کہتے ہیں سارے کو پتہ نہیں آپ لوگ کیا کہتے ہیں مجھے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اس کو ہم اس کی لیئرز لگاتے ہیں جیسے بچے کو باندنے کے لیے 3 ہم اس ٹیپس چاہیے ایک میں نے لیا میڈل میں رکھ دیا کچھ لوگ اس کو ایسے بھی رکھتے ہیں میں اس کو میڈل میں رکھتی ہوں اور ون لوب بن گئی ہے سیکنڈ این تھارڈ این دیٹس اٹ یہ رسی تقریباً تین میٹر یا دھائی میٹر ہونی چاہیے تب بچہ صحیح سے بن سکتا ہے اس طرح اس کو رکھنے کے بعد اس پہ میں یہ کپڑا اس طرح رکھوں گی کہ یہاں پہ بچے کا سر آئے گا اور یہ کیپ والی سائیڈ اوپر نہیں کرنی اس سے بچہ ذرا صحیح سے سا دیں گا اب آگئی ہے یہ نشوہ دیکھیں آج یہ باندنے دیتی ہیں کہ نہیں یہ ما شاء اللہ سے سکس منت پلس ہو گئی ہیں تو آج کل یہ بغیر باندے ہی سوتی ہیں سب سے پہلے بچے کے ہاتھوں کی پوزیشن ایسے نہیں ہونی چاہیے اس طرح نہیں باندنا ہم نے بچے کے ہاتھ اس جگہ پہ ہونے چاہیے اس پوزیشن میں ایسے لمبے ایک ہنڈ کو لے کر ہم ایسے ریپ کر دیں گے اور پھر دوسرے کو لے کر اور کپڑے کو کھینچ کے ایسے ریپ کر دیں گے جب یہ سیٹ ہو جائیں گی تو ہم یہ فرس سٹیپ لیں گے اور اس کو فرس لپ میں ایسے ارجسٹ کر دیں گے یہ یہاں سے یہ جو رسی ڈھیلی ہے ادھر سے ہم اس کو کھینچیں گے تو یہ ٹائٹ ہو جائے گی اور یہاں سے ہم پکڑیں گے اس کو سیکنڈ لپ اس کے اندر کر دیں گے اور یہ والی رسی کھینچ لیں گے نیچے سے اور تھرڈ سٹیپ میں ایسے لیں گے اور یہاں پہ اس کو جسٹ کر دیں گے یہ جی ہاتھ پند گئے ہیں اب آتے ہیں ٹانگوں کی طرف یہ والی رسی میں نے یہاں سے کھینچ لی ہے کہ ٹائٹ ہو جائے پاؤں کو ایسے سیدھا پکڑ کے کہ بچے کے پاؤں نہ ہوں اور اگین موسم کے اکورڈنگی میں سویڈل لیتی ہوں اور موسم کے اکورڈنگی بانتے ہیں اگر گرمی ہو تو سویڈ پاؤں ہمیں اندر نہیں کرتی ان کو باہر کر دیتی ہیں اور اگر سردی ہو تو پاؤں کو پھر میں اندر لپیٹ دیتی ہوتی ہیں یہ جو باقی ہمارے پاس رسی ہے بس یہ ایزی ہے اس کو ہم ایسے ریپ کر دیں گے بس ٹانگوں پر اور یہ اس کا انڈ جو ہے یہاں پہ ہم اسے تک کر دیں گے لیں جی یہ ہمارے اس طرح سے نشوہ بند گئی ہے جیسے کہ اس دن بندوا لیا تھا انہوں نے آج تو بڑی شرافت سے بیٹھی ہوئی ہے لیکن یہ سوتی نہیں ہے اس ویڈل میں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ مجھے آپ کھول دیا جائے تو کھولنے کا طریقہ بھی بہت آسان ہے یہ ہم لوپ کھولیں گے ایسے ایسے اور ایسے یہ ایزی لی کھول جاتا ہے یہاں سے بھی ہم یہ کھول لیں گے اور نشوہ چیلنگ جی امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اس کو ضرور لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا تھینکیو